جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہا مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا توہید کو تو انکار نہیں کیا گھبر آکے سننا ہے حضراء مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا توہید کا انکار نہیں کیا تو آپ نے کیوں کہا کہ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے توہید کا انکار کیا کہا اس لیے ہم نے کہا جس نے ہمارا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا کیونکہ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو اس نے کہا انہیں مانو جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے وہ اللہ کا منکر ہے جس نے ان کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا اب سمجھ میں آرہا ایمان کیا ہے ایزار گرامی جہاں جہاں امام حسن مجتبہ علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں آیت ہے یا ایہ اللہ تین آمنو اے ایمان والو تو فوراں کہو لبیک اور کئی مرتبہ کہا دو مرتبہ کہو لبیک لبیک کا مولا کیوں کہا تمہارے سے خدا مخاطب ہے اللہ نے اس لائق سمجھا کہ تمہیں مخطاب کرے تم سے مخاطب ہے جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں وہی ہیں یا ایہ اللہ تین آمنو وہی ایمان والے ہیں جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں وہ ہیں ایمان والے تو بی بی فرما رہی ہے اللہ نے شرک سے بچانے کے لیے ایمان کو بھیجا یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے میں ابتہ نہیں جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا تھوڑا سا میں وار آکے بڑھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ لوگ اگر آت میرا ساتھ دیں گے کہ تھوڑے سے اگر سخت جملے ہو تو بہار مجھے میں پہلے سے کہہ دوں کہ معذرت کرلوں اس لیے نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ شرمندہ شرمندہ اس پہ ہوں گا کہ اگر میں نہ پہنچا پایا نہ سمجھا پایا ہے یا نہیں ہے میری پوری کوشش ہوگی میں سمجھا دوں جو میں پیش کر رہا ہوں تو ایزانی کی رامی بی بی فرما رہی ہے کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ شرک سے بچائے ایمان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ شرک سے بچائے ایزانِ گرامی شرک انسان کو شرک انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا آئیے درہ آٹھویں امام سے پوچھتے ہیں یہ توہید کیا چیز ہے تو امام فرما رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے سولہ ہزار محدثین نے نیشہ پور میں امامِ رضا علیہ السلام کو روک لیا کہیبنا رسول اللہ فرزندِ رسول ایک حدیث اپنے جد رسولِ خدا سے بیان کر دیجئے کون ہے پوچھنے والے اکثریت اہل سنت کی علماء کی سارے محدثین جمعہ سولہ ہزار اور کہتے ہیں ایک حدیث بیان کر دیجئے تو امام کے بڑے بڑے محدثین اونٹ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چل رہے تھے ارے محدثین بھی جانتے تھے ہم محدث ہیں لیکن ہمیں کوئی مانے نہ مانے ایمان پر فرق نہیں پڑتا یہ ہم اس کے اونٹنی کی مہار لے کے چل رہے ہیں کہ اسے نہ مانو تو ایمان گیا تو وہ اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے چل رہے ہیں ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمعنے کا محدثین نے کہا ایک روایت ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے بیان کر دیجئے امام نے کہا میری اونٹنی کو روک دو اب ایک مرتبہ سارے قلم اٹھے ہاتھوں میں کاغذ ہے قلم ہے سب کے سب محدثین لکھنا چاہ رہے ہیں امام نے ایک مرتبہ اماری کا پردہ ہٹایا مامون نے کہا تھا چھپا کے لانا پوچھا کیوں خواتین کو اماری میں لائے جاتے ہیں انہیں چھپا کے کیوں لائے کہا مجھے بتایا جو انہیں ایک مرتبہ دیکھ لے انہی کا ہو جاتا ہے مجھے نہیں لوگ ہے یا نہیں کون کون ہے تو امام نے ایک مرتبہ اپنی اماری کا پردہ ہٹایا جیسے ہی رخ رونک بہار نکالا سارا مجمع جو ہاتھوں میں قلم لیے دیکھ رہا تھا کہ امام کی زیارت کب ہو جیسے ہی روایت کے الفاظ ہیں جیسے ہی امام کا رخ رونک بہار سارے کا سارا مجمع رونے لگا جب سب رونے لگے امام نے سب آنکھوں میں آسو دیکھے کہا کہ میں اپنے بابا موسیٰ قادم سے نقل کرتا ہوں میرے بابا میرے دادا جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں میرے دادا جعفر صادق اپنے والد محمد باقر سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے والد زین اللہ بدین سے نقل کرتے ہیں وہ اپنے والد حسین ابن علی سے نقل کرتے ہیں وہ اپنے والد علی بن بی چالب سے نقل کرتے ہیں وہ رسول خدا سے کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہتا ہے امام نے فرمایا ہمیں اوروں کا نا سمجھانا ہم خدا سے وابستا ہے کہا ہم اس سلسلے سے خدا تک چلے جاتے ہیں اور کہا کہ اوروں کے پاس ہوگا یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل جو اہل سنت کے سب سے بڑے کہہ لیجئے امام ابو نیوہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ کہتا ہے احمد بن حنبل سب سے بڑا امام مانا جاتا ہے پوچھا اس نے اپنے مسنت میں لکھا کہا کہ اگر کوئی اس حدیث کے الفاظ کو نہیں صرف سنت کو کسی دیوانے پہ پڑھ دے تو اسے افاقہ ہو جائے گا کسی بیمار پہ سنت پڑھ دے اسے شفاں مل جائے گی لوگ ہیں یا نہیں بے ایمان پہ پڑھ دے تو اسے ایمان مل جائے گا پوچھا کیا معاملہ ہے کہا اس حدیث کے سلسلہ سنت میں سب ہی معصوم ہیں لوگ ہیں یا نہیں اب جو جملہ میرے کیونکہ محضور سے مطالقے سے ایک جملے کو پیش کر کے آگے بہت جاؤں گا اب امام نے جب کہہ دیا ہے یہ سلسلہ سنت ہے اللہ یہ فرماتا ہے کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنہ من عذابی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے دا سٹیٹمنٹ لا الہ الا اللہ there is no God but Allah is my fault is my cancer بتا نہیں توجہ ہے یا نہیں جتنی زبانہ میں کر سکتا تھا ترجمہ کر دیا میں یہ فارسی وغیرہ پنجابی میں بھی کر سکتا تھا کہ دو یا تین کافی ہیں پیزانی کرامی اب امام نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو بھی میرے قلعہ میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا امام بولتے جا رہے تھے مجمع لکھتا جا رہا تھا امام نے جملہ یہ کہا فوراں ہماری کا پردہ گرا دیا محدثین جو کھڑے تھے سامنے امام نے کہا اونٹنی کو چلا دو اب سارا مجمع سوچنے بھی مجبور ہے بس لا الہ الا اللہ کا جنت میں چلے جائیں گے کوئی شرائط نہیں ہے امام نے کہا رکو میں حدیث مکمل کر دو یہ امام نے کیوں کہا کہ اونٹنی کو چلا دو پھر بتاؤں گا تاکہ سب لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں اسے کہا جاتا ہے لمحہ فکریہ انویٹیشن ٹو تھنکنگ امام نے کہا سوچو تو صحیح پھر بتاؤں گا جب سب نے سوچا امام نے کہا بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا امام نے فرما یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ جس کو اللہ کہہ رہا میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ جنت میں گیا میرے عذاب سے بت گیا کہا اللہ نے یہی کہا لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں و انا من شروطہا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک میں علی بن موسیٰ رضا ہوں ارے ولی اہدی نہ دینا ہم تو توحید کی شرائط میں ہیں اللہ ہاں گئی ہاں گئی اللہ 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 اللہ